یا الہی بخش دے سید کو روز حشرت حضرت ملہ سوال ہے کہ کیا بزنس میں حساب کرنے سے برکت کم ہوتی ہے برہ مہربانی اس کا جواب دیں جزاک اللہ کہاں مطلب کس طریقے کہ لوگ باتیں آپ سے کرتے ہیں کہ حساب کرنے سے اس کے اندر سے برکت ختم ہو جائے گی ممکن ہے کہ گھر کی خواتین وغیرہ کرتی ہوں گی شاید ایسا کہ حساب کنے نہ دیں کہ سارے پیسے ہمیں لاؤت آپ حساب کرو گے تو برکت چلی جائے گی تاکہ وہ اپنا حصہ اس میں سے آسانی سے نکال سکے باقی ایسا نہیں ہے کہ حساب کرنے سے برکت چلی جائے گی اور حساب تو بروز قیامت بھی بندے کے عامال میں ان کی نیکیوں کا اور نمازوں کا دیگر معاملات کا کیا جائے گا اور حساب کرنا ہی چاہیے اگر بندہ حساب نہیں کرے گا تو اس کو اپنے فائدے اور نفع نقصان کا معلوم کیسے چلے گا اور جب تک بندہ کلکولیٹ کسی چیز کو نہیں کرتا تو وہ آگے کی باتوں کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا اس لئے حساب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی ہے کہ اگر حساب کریں گے تو برکت چلی جائے گی پیسہ گنیں گے تو برکت چلی جائے گی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ گنیں گے تو اس میں ایسا ہو جائے گا روٹیاں گنیں گے تو ایسا ہو جائے گا تو ہاں بہت سی چیزوں کو گننا جو ہے وہ عدبن اچھا نہیں لگتا کہ کسی کو گن کے روٹی دینا یا اس طریقے کا معاملہ لیکن جو چیزیں گننے میں عرف میں عام ہیں جن کو گننا ضروری ہے ان کو تو گننے ہی جائے گا آپ کوئی سامان خرید دیتے وقت تھوڑی نہ کہ کوئی شخص اگر کسی چیز کے پیسے دے کہ کوئی اس کو عدد جو ہیں دس عدد کوئی چیز خرید نہیں ہو اور وہ اس کے پیسے دے گے بینہ گنے اس کو تھوڑی نہ دے دے گا کہ جتنے آپ لے لو گننا سا ہی نہیں ہے تو اس طرح حساب کرنا کاروبار کا یا گننا یہ بالکل جائز ہے درست ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے گننا بھی چاہیے اور حساب کرنا بھی چاہیے برکت سے اس کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے باقی برکت تو یہ ہے کہ بندہ نمازی ہو ذکر ازگار کے اندر مشغول اللہ تعالی سے برکت کی دعائیں کرے کاروبار بسم اللہ کر کے شروع کرے اس کے اندر جھوٹ بغیرہ نہ بولے اور دوسرے معاملات جو ہے نہ لوگوں کی حق تلفی کا خیال رکھے یعنی سودہ کم نہ تولے یا مول بھاؤ کے اندر کوئی ایسی کڑھ بڑھ نہ کرے تو برکت ان چیزوں پر بھی ڈیپینڈ کرتی ہے ایسا نہیں ہے کہ باقی دکندار مطلب پورے دن لوگوں سے دھوکہ دڑی کر کے جھوٹ بول کے خراب سامان بیچ کر یا نمازوں کو قضا کر کر اور اللہ تعالی کی احکام کی جو ہے وہ خلاف ورزی کرنے کے بعد پورے دن کمائے اور صرف اس وے سے نگنتہ کے برکت چلی جائے گی تو برکت اس کے بھلا کاروبار میں رہنی کہاں ہے تو ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ پہلے بندہ احکام شریعت کا پابند ہو اس کے بعد وہ اس قسم کی باتیں کرے گے برکت جائے گی یا نہیں جائے گی اور جو احکام شریعت کا پابند ہوتا ہے پھر وہ ان چیزوں کے وسوسوں میں نہیں آتا کہ گننے سے برکت جائے گی ایسا ہو جائے گا تو ایسا ہوگا پھر اس کا جو ہے وہ توجہ اللہ تعالیٰ پر ہوتی ہے کہ رزق دینے والا برکت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے ہمیں ان کے احکام کو جو ہے وہ مکمل ادا کرنا ہے جو ہم کو حکم دیا گیا تو برکت کا گننے سے کسی چیز کے یا حساب کرنے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے باپ کی کاروبار اگر امانداری سے بغیر جھوٹ کے کیا جائے گا تو انشاء اللہ تعالیٰ اس میں برکت جو ہے وہ ہوتی ہے کب سے اپنی خطاؤں کا شمارہ جائے گا